بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم ستارا برٹی میری جانب سے میرے تمام دیکھنے والوں کا السلام علیکم جیسے کہ اب تمام دوست جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہر نیو لائف شو میں بہتی سپیشل بہتی تیلنٹڈ خاص ممان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تاکہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بھی سیکھنے کا موقع دیں جی ہاں ناظرین کچھ اسی طرح بھی ہمارے ساتھ ایک بہتی سپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام کاشف شہزاد خان لیکن فیس بک پہ مشہور ہیں کاشف ماربل پولش والے کے نام سے تو یہ سوشل ورکر ہیں اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوٹس ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں اپنی زندگی میں یوٹیوبر ہیں تو آئیے آج ہم ان سے جانتے ہیں ان کی حوالے سے ان کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تیس انٹیوی سیریز سپورٹڈ بائی رہان فاؤنڈیشن انسیٹیوٹ آف پیس اور کنیکٹی تو پاکستانی تو ولکم کرتے ہم اپنا آج کے گیس کو اسلام علیکم کاشف کیسے ہیں آپ علیکم اسلام شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا احسان جی کاشف تینکی سو مچ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہماری سیشن کو جوائن کیا تینکی سو مچ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ میری آرڈینس کو اپنا ایک انٹرڈکشن کروائیں کیا آپ اپنی لائف میں کیا کیا کام کہہ رہی ہیں آہ تو تاکہ میری آرڈینس بہتر طریقے سے آپ کو جان سکے جی پہلے یہ تھوڑا کنفرم کر دیں کہ آواز آپ آپ تک جو ہے وہ کلیر آ رہی ہے جی بالکل کلیر آ رہی ہے آہ نام جو ہے وہ کشف شیزد خان ہے تلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے بہت ہی پسماندہ گاؤں چک نمبر چار سو چیسی بھی سے ہے جو تحصیل بورے والا کا ایک گاؤں ہے آخری گاؤں ہے تحصیل بورے والا کا اور کام جو ہے وہ ماربل فلور پالشنگ کا کرتا ہوں گریجیوئٹ ہوں اور سوشل ورکر ہوں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں یوٹیوبر ہوں یہ میرا ایک تعرف بہت زبردست بہت ہی اچھا تعرف کروایا اپنے کاشف اچھا میں چاہوں گی کہ تھوڑا سوشل ورکنگ کے حوالے سے بتائیں ہمیں کہ کیسے اس حوالے سے مائنڈ میں آیا سوشل ورکنگ کرنی ہے اور تھوڑا سمچھا ہوں گی میری آرڈینس کو بتائیں جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں مسائل بے انتہا ہے مطلب ایک مسئلہ ختم ابھی ہوتا نہیں ہے تو کتنے مسئلے جو ہیں وہ آگے آپ کے اور کھڑے ہوتے تو اس جو شروعات جو ہوئی وہ یہ ہے کہ جس مسئلے نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا وہ تھا لو وولٹیج مطلب وولٹیج کم تھے بجلی کے تو نہ ہمارے فین جو ہے ہوا دیتے تھے نہ ہمارے وارٹر پمپ جو ہے وہ پانی دیتے تھے ہم مطلب پینے کے لیے پانی نہیں ہے نہانے کے لیے بھی نہیں ہے کپڑے دونے کے لیے مشکلات پھر نہ آپ کے جو ہے اس طریقے کام کرے گی نہ آپ کے جو ہے وہ ٹی وی چلے گا نہ آپ کا کمپیوٹر آن ہوگا تو انتہائی لو بلٹیج تھی اس سی وولٹ جو ہے عواجدی آتی تھی جیسے جانتا ہے تو دو ٹو 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 دو ہوتی ہیں دو سو دیس ہوتی ہوتی ہیں �adشف آپ کی آواز بیچ میں سے ڈروپ ہو رہی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمارے تک میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کاشف ہمارے لائف شو میں سے جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں تو جیسے ہی کاشف کنیکٹ ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ اس سیشن کو اگین ری سٹارٹ کریں گے ویلکم کریں گے اگین اپنے گیس کو ہمارے لڈسکنیک۔ ہمارے لکھین کو ا Burned�� اس مسلا جی تو ہمارے گیسٹ اگین ہمیں جوائن کر چکے ہیں ویلکم کرتے ہیں اگین ہم کاشف آپ کو آئی تنگ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایشیو تھا تو کنٹینیو کریں آپ اپنی بات کو اسی وولٹس جو ہے وہ بھی لی آ رہی تھی اور جیسے کہ دو سو بیس ہونی چاہیے کسی بھی چیز کو چلنے کے لیے یا چلو ایک سو اسی تک کہہ لیں تو اس سے نیچے جو کم ہو جائے تھی تو چیزیں کام نہیں کریں گی اب وہ اتنی کم تھی کہ وہاں آپ سٹیپ اپ سٹیبلائزر بھی لگا لیں تو وہ کام نہیں کرتے تھے وہ فلکچوئیٹ بھی کرتی تھی اب اس مسئلے نے جو ہے وہ مجھے سوشل ورک کی طرف جو ہے یہ کاز بنا میری اس طرف آنے کا مجھے یہ بھی نہیں بہتا تھا کہ اس کام کو سوشل ورک کہتے ہیں میرے لیے تو یہ ایک مسئلہ کھڑا تھا جو جس کو میں نے حل کرنا تھا جس پہ میں نے سوچنا شروع کیا مطلب کام سے میں نے چھوٹی کی ہوئی ہے میں بیٹھا ہوں گھر میں پنکے کے نیچے اور پنکہ ہوا نہیں دے رہا تو فوراں یہ سوال آیا کہ ہمارا مسئلہ تھا ابھی پانچ چھے سات سال سے یہ ایسے نہیں تھا کہ جب سے میں نے مطلب فاس ٹائم اسے ابزرب کرنا شروع کیا وہ دو ہزار چودہ تھا ٹھیک ہے تو بیٹھے بیٹھے سوال آیا کہ یار یہ میرے انڈ سے تو انٹرنیٹ اچھا آ رہا ہے پتنے پیچھے نیٹ ورک میں کوئی پرابلم ہے ہمارا دونوں کا ڈسکینیکٹ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کے انٹرنیٹ میں بھی کوئی پرابلم آنا جیرہ ہو گیا ہے چاہید مجھے یہی لگتا ہے تو میں چاہوں گی کہ اب آپ اگین اپنی بات کو کنکیلیوں پریں جی جی تو اس مسئلہ نے جو ہے وہ مجھے وہ میں نے سوچا کہ یار کاشیف کیا ہمارا یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا اور ہمیں کبھی پوری بجلی نہیں ملے گی کبھی بھی یہ پہلا سوال میرے ذہن میں آیا اور پھر میں نے سوچا کہ کیا جو ہماری نسلیں ہیں آنے والی تو کیا وہ بھی اسی طرح اس مسئلے کو جھیلتی رہیں گی پھر یہی کوئی آیا کہ یار دنیا میں جو مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل بھی تو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی تو ہوگا اب مجھے نہ بجلی کی سسٹم کی سمجھتی نہ کسی قانون کی سمجھتی نہ مجھے کسی اس کا آفیس پتا تھا نہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ حل ہوتا کہاں سے ہے تو جیسے تسی کر کے ڈیسکٹاپ جو ہے وہ کمپیوٹر تھا اس کی پاور ریٹنگ جو ہے آپ کو پتا ہے باہر وان ٹین بھی ہوتی ہے باہر کے ممالک میں دو سسٹم چلزیں ایک سو دس بھی ہوتا ہے دو سو بیس بھی ہوتا ہے اس کو میں نے نیچے سے پاور سپلائی سے پاور ریٹنگ جو ہے ایک سو دس پہ کی وہ تو آن نہیں ہو رہا تھا اب اسی آ رہی تھی تو وہ تھوڑا سا آن ہو گیا کسی طرح میں نے جلدی سے وہ گوگل وغیرہ کھولا تو میں نے وہاں سرچ کیا کہ ہماری جو کمپنی ہے میک کو یہ کیا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے بجلی کا ڈسٹریبیشن سسٹم جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے مطلب وہاں کیا لکھا وہاں قانون جو ہے ڈسٹریبیشن کا وہ پڑھنا شروع کیا اب پڑھتا گیا پڑھتا گیا تو وہاں ایک چیز مجھے ملی کہ جو ہے بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی جو ہے وہ ہر حالت میں جو ہے آپ کو دو سو بیس ورڈز دینے کی پواند ہے اب مجھے یہ چیز کی سمجھ آگئی کہ دو سو بیس جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ وائلیشن ہو رہی ہے قانون کی پھر میں نے دیکھا کہ اس وائلیشن کے خلاف جائیں کہاں ایسی کچھ سرچ کر رہا تھا کی ورڈز بھی نہیں آتے تھے بس کچھ نہ کچھ ٹائب کر رہا تھا بس کرتا رہا نا تو مجھے ایک مل گیا کہ اچھا مطلب آپ نیپرا کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ڈیسٹیویشن کمپنی میں کوئی مسئلہ ہو مطلب آپ کو سپلائی ڈی ٹھیک دے رہی ٹرنسفرمر جل گیا ہے وائر ٹھوٹ گئی ہیں پول گر گئے ہیں تو نیپرا کو آپ کمپنی کے مطلق جو ہے وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اب اس میں یہ کروں کہ جب گوگل تک پہنچوں یا کمپیوٹر وہ آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہو سسٹم فلکچویٹ کرے اور فارن سسٹم ری سٹارٹ ہو جائے ہارو ہمت پھر نا ہارو میں نے کہا نہیں کر کے چھوڑنا ہے اب پہنچنا ہے مطلب پھر کچھ پڑھ رہا ہوں کچھ کرتا ہوں تو پدرہ سیکنڈ باد آدھے منٹ باد ڈیڑھ منٹ باد لائٹ فلکچویٹ کرے اور کمپیوٹر شٹ ڈاؤن اور پھر ری سٹارٹ میں نے کہا یہ نہیں پڑھنے دیں گے میں نے کہا ہمت نہیں آرہی میں نے کہا پڑھنا ہے نہیں چھوڑنا اب تو جو ہے پہنچوں کا کہی اچھا نیبرا کو کمپلینٹ ڈال دی پھر دیکھا کہ منسٹری وارٹرینڈ پاور جو ہے ان کو کہیں سے ڈھونڈ لیا پتہ چلا کہ وہی جو ہے بجلی کا کام وہ بھی کرتے ہیں منسٹری سے ہی جو ہے نیچے وہ سارا سسٹم آتا ہے جو وزارت پانی و بجلی ہے وہاں سے سارا نظام ہے پاکستان اس کو بھی ایک دیکھا ان کا بھی آن لائن سسٹم تھا وہاں بھی ایک کمپلینٹ ڈال دی پھر جو ہے وہ میپکو کا ایڈرس وغیرہ وہ ڈھونڈ لیا کہ ان کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے وہ ملتان میں تھا ان کا ایڈرس پوسٹل ایڈرس نوٹ کر لیا اس کو نوٹ کر کے ان کو بائی پوسٹ جو ہے وہ لکھ کے بھیج دیا کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے لو وولٹیج کا ہمارا یہ مسئلہ حال کریں مطلب میں سسٹم کو ایک طرح سے نہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہر چینل سے جو ہے ان کو پریشر ڈالنا چاہ رہا تھا ان پر ایسے ایسے ڈھونڈتے دھونڈتے مجھے چیزیں ملتے گئی ہیں اور پھر مجھے جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ اچھا وفاقی موت سے بھی کوئی ایک ادارہ ہے جو اداروں کے مال ایڈمنسٹریشن ہو جو بد انتظامی ہو جو مسائل ہو تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایک ہی طرح کی عدالت کا سسٹم تو میں نے ادھر بھی جو ہے وہ کیس فائل کر دیا میپکو کے خلاف کہ یہ ہمارے لوگلٹی کا مسئلہ ہے ہماری کوئی چیز کام نہیں کر رہی اب اس میں مشکلات بڑی آئیں یہاں اتنے تک پہنچتے ہوئے لیکن چیزیں جب جیسے جیسے میں جاتا گیا انٹرو ہوتا گیا مجھے رستے ملتے گئے تو کمپلینٹ ڈالی پہلی تو نیپرا نے رسپونڈ کیا کہ پہلے جو ہے آپ نے کمپنی کو کرنی ہے کمپلینٹ اور اس کی کوپیز وغیرہ ہمیں بیجیں کہ آپ نے کمپنی سے رفتہ کیا تھا وہ کر کے بیجیں بیانے ہلفی بیجا انہوں نے بیانے ہلفی ایسیپٹ نہ کیا ان کا آپ نے سادہ کاغذ پہ لکھ کے بیجائے ہمیں آپ جو ہے وہ اسٹام پیپر پہ لکھ کے دیں اب خرچ بھی نہیں ملتا تھا والد صاحب سے جو ہے وہ اسٹام پیپر لینے کا وہ دیتے بھی نہیں تھی اگر میں ان کو کہوں کہ میں نے اسٹام کرنا ہے تو وہ مجھے کبھی پیسے نہیں دیں گے اور میں نے کہوں کہ میں نے جو ہے یہ بیجلی کا مسئلہ حل کروانا ہے وہ مجھے نہیں دیں گے ایک روپے آبی ٹھیک ہے تو اب میں وہ وہ کسی طرح اپنی پاکٹ میری وغیرہ جمع کر لیتا تھا تھوڑے بہت جو مجھے خرچ وغیرہ ملتا تھا تو اسی سے میں وہ ریجسٹرییاں اور اسٹام پیپر خرید کے وہ بھی دیتا تھا تھا وہ اسٹرگل اسی طرح جاری رہی پھر وفاکی موتصف کی طرف سے بھی جو ہے نوٹس آیا اس میں سارا کانٹریبیشن جو ہے وہ وفاکی موتصف کی جنہوں نے مسئلہ حال کروایا اچھا یہ ایسے حال نہیں ہوگا چھٹکی میں اس نے جو ہے میرا خون نہیں چوڑ لیا ٹھیک ہے مجھے اپنا خون تک اس مسئلے کو دینا پڑا مجھے اپنی ساری انرجیز جو ہیں منٹلی فیزیکلی ہر طرح سے جو ہے وہ اس کو دینا پڑی بڑی کاوش جو ہے مجھے کرنا پڑی اچھا دوہزار تین جولائی دوہزار چودہ کو جو ہے کمپلینٹ کی تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی تیس دن کے اندر ان کا مسئلہ حل کر دیں وفاکی موتصف نے ڈیسائیڈ کیا میپ کو کو گئے لیکن انہوں نے جو ہے اس پہ کوئی خاص عمل درامد نہیں کیا انہوں نے بس ہمارے نئے فیڈر کی منظوری دے دی جسے لائن وغیرہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس علاقہ میں جو ہے اوورلوڈ ہے سسٹم تو جو ہے ہم اس علاقہ میں نئی لائن ڈالیں گے تو وہ انہوں نے نا تھوڑا بہت کام کرنا شروع کر دیا کوئی دس پندرہ صرف پول لگا دی اب پول تو لگنے تھے چار سو پانچ سو چھے سو ہمارا گاؤں بہت دور ہے سٹی ایریا سے تو انہوں نے صرف جو ہے وہ پول لگائے جو ہے پانچ سو پول لگائے اور کام بند کر دیا تو ان کا اپنا ایک ادارہ ہوتا ہے میپکو کا آر آر ای ای اسے کہتے ہیں وہ خود ہی مطلب لائنے وغیرہ ڈالتے ہیں وہ جو ہے وہ یہ جمشیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں اچھا تو وہ خود ہی جو ہے وہ لائنے ڈالتے ہیں خود ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اچھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ تو کام کرتی نہیں ہے ادارے بھی کام نہیں کرتے وہ بھی کراپٹ ہوئے ہیں کام چوہ رہے ہیں وہ کام نہیں کرتے تھے انہوں نے مطمئن کرنا تھا صرف وفا کی مطسب کو کہ ہم کام کر رہے ہیں کام روک دیا گیا انہوں نے میں نے پھر جو ہے کمپلینٹ ڈال دی میں نہیں رکا میں نے پھر وہ پرانا فیصلہ لگایا ساتھ میں کہ یہ ہمارا لوولٹی کا مسئلہ ہے آپ کا آرڈر ہے تیس دن میں یہ مسئلہ لکھ رہے ہیں تو یہ تو چھے مینے گزر گئے ہیں تو انہیں نے کچھ نہیں کیا دس پندرہ پول لگائے ہیں پھر جو ہے بند کر دیا اچھا جی پھر اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا یہ سٹوری بڑی لمبی ہے یہ تین سال کی سٹوری ہے تو میں کیسے آپ کو بیس منٹ میں یہ کور اپ کر سکتا ہوں اس کے لیے ہمیں بہت بڑا صرف اسی بجلی کے مسئلے پہ ہمیں دیر سے دو گھرنٹے کا سیشن چاہیے ہوگا لیکن میں جلدی جلدی وائنڈ اپ کر دیتا ہوں مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم کیمتی یا انہیں کافی سارے پویسٹن کرنے ہیں اس پہ آلریڈی میں یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ ڈال شکا ہوں میں نے مسئلہ حل کر رہا وہ بھی سارے پڑے ہیں وہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی موٹیویٹ ہونا چاہے کوئی مسئلے کو حل کروانا چاہے لوگ نے کیے بھی ہیں مجھ سے رابطے سیم اسی طرح بجلی کے مسئلے ہیں وہ ایک دو لوگوں کے حافظ صاحب ہیں ایک پتھ نہیں کس شہر سے مجھے بھول گئے میں نے ان کو سارے گائیڈ کیا میں نے کیسے حل کروایا اچھا تو وہ جلدی جلدی میں اس کو کرتا ہوں تو وہ ڈالا پھر دوبارہ کہ جو ہے نا مسئلہ حال نہیں کر رہے انہوں نے پھر کہا کہ ہم کر دیں گے جلدی اچھا پھر ایسے آ گیا کہ کچھ تھوڑے سے پھر پول انہوں نے مطمئن کرنے کی لگائے کچھ کام کیا تھوڑا سا پھر بند کر دیا پھر آگے لوگوں کے فصلے آگے کسی کی مکہی لگی ہوئی ہے کسی کی گندم لگی ہوئی ہے تو وہ ان کو پول نے لگانے دے رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ فصلے مغیرہ پک جائیں گی جب کٹائی ہو جائے گی پھر کریں گے اچھا پھر میں ڈالی کمپلینٹ تو پھر اینٹ پہ یہ ہوا کہ وہ نا ٹھیکا جو ہے نا وہ پرائیویٹ کامپنی کو چلا گیا وہ گورنمنٹ کی کامپنی سے نا پہلے یہ خود ہی لائن ڈال دے دیں انہوں نے کسی پرائیویٹ کامپنی کو دے دیا اب تھوڑا نا کمپلینٹ اور کی نا تیسری چوتھی تو وفا کی موضوع کوئی بار بار تو وہ کچھ کام میں تیزی آنا شروع ہوئی کیونکہ پرائیویٹ بندہ تو کام صحیح کروائے گا نا کیونکہ اس کو تو بچت نہیں ہوگی اگر وہ کام نہیں کروائے گا تو دن زیادہ لگیں گے تو اس کا تو لیور چارجز زیادہ پڑیں گے اب تھوڑا وہ رننگ میں آیا کام لیکن پھر کسی لوگوں نے بیچ میں سٹی لے لیا کہ ہماری گندم خراب ہو رہی ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں وہ عدالت کے سٹیک ویسے وہ کام رک گیا اب آگے ایک لائن گزارنی تھی اس کے اوپر سے ریلوے لائن سے کروسنگ کرنی تھی تو اب جو ہے وہ جو وزارت ریلوے ہے اور جو ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان ریلوے وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا اوپر سے لائن گزارنے کو اب ہاں کام پھنس گیا تو انہوں نے ساری مکمل کر لی لیکن وہ اوپر سے صرف لائن نہیں گزارنے دے رہے تھے کہ آپ پہلے ہماری جو ہے وہ وزارت ریلوے جو ہے اس سے منظوری لیں اور میں نے ان سے رابطہ وغیرہ کیا میں نے کہا لے لے منظوری ان سے کہتا ہے ان کی منظوریوں تو پانچ پانچ دس دس سال لگ جاتے ہیں یہاں سے تو منظوری ملتی نہیں ہے تو ہم جو ایسے کریں گے پہلے بھی لائن ادھر سے گزری ہوئی ہے ایک بار تو وہی سے ہم گزار رہے ہیں ہم کون سا کوئی نئی جگہ سے گزار رہے ہیں تو ہم ایسے کریں گے ہم ساری لائن مکمل کر رہے ہیں اور یہ رات کسی دن رات نا دو تین بجے ہم ڈال کے آپ کی لائن آن کر دیں گے اچھا وہ اس میں مجھے جو ہے تین سال لگ گئے ٹھیک ہے تو وہ تین سال بعد جو ہے وہ والٹیج امبرو ہو گئے نئی لائن ڈال گی ایک مربل پولش والا ایک مزدور جو ہے جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے جس کا تعلق نہیں ہے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورک کرنی ہے جو آج تک کسی سیاستدان کے دیرے پہ نہیں گیا ایم پی ایم این سے آج تک ملا نہیں ہے کسی ایم پی ایم این نے کانسلر تک اس کی رسائی نہیں ہے چیئرمن تک رسائی نہیں ہے اس نے ایک سسٹم کو استعمال گیا گورنمنٹ کے سسٹم کو گورنمنٹ کو مجبور کر دیا اس لائن پہ جو ہے وہ دو کروڑ روپیہ جو ہے دو کروڑ روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا خرچ آیا اور یہ لائن جو ہے وہ پوری ڈلی اور ہمارے والٹیج جو ہے وہ امپروف ہو گئے اور ہر چیز جو ہے وہ صحیح طرح کام کرنا شروع ہو گئی تو یہ اچیومنٹ ہے اس میں کافی ساری سٹرگلز بھی آئیں کافی سارا اس میں میں ایک اور سورس بھی استعمال کر رہا تھا جو سی ای او ہیں میپکو کے ان کا نمبر جو ہے ان کی ویب سائٹ سے نکال لیا موبائل نمبر پرسنل نمبر اس پہ کالز کرنا شروع کر دیں کہ میں جو ہے نا ہمارا یہ میں کاشی بات کر رہا ہوں چک نمبر چار سو پچاسی سے ہمارا لو بلٹی کا مسئلہ ہے پلیز ہمارا مسئلہ حال کریں ان نے کہا آپ مجھے یہ ٹیکسٹ کر دیں یہی چیزے لگ کے اب میں ان سے وقت تن فوق تن رابطے میں رہتا ہوں ان کو جو ہے کامپنی کے جو جو چیف ایگزیکٹیو آفیس سر انٹرکٹونی سے مطلب جہاں سے وہ کامپنی کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے اسی کو اپروچ کر رہا ہے تو اسے میں کرتا رہا بار بار ہر دوسرے تیسرے دن ہمارا مسئلہ حال نہیں اور آپ نے کیا 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 تو ایک دن سنڈے تھا تو میں نے جو ہے وہ ان کو کال کی میں نے کہا کاشی بات کر رہا ہمارا لو بلٹی کا مسئلہ ہے تو کیا کیا آپ نے تو وہ کہتا ہے بہت تمیز جاہل گموار تمہیں پتہ نہیں ہے آج سنڈے ہے اور تم نے میرا جینہ حرام کیا ہوا ہے تم نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے اچھا تو کال کٹ کر دی انہوں نے ہم میں نے واپس جو ہے وہ کال کی تو انہوں نے میرا کال پکنی کی اور میں نے جو ہے ان کو ایس ایم ایس کیا کہ آپ کو کسی کنجر نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی اور انہوں نے جو ہے مجھے واپس کال کی تو میں نے کال پکنی کی اور پھر انہوں نے مجھے ایس ایم ایر لوج اگیسٹ یور نمبر آن منڈے کہ آپ کے نمبر کے آپ کے مطلب سنوار کو جو ہے ہم آئے فیر کروا دیں گے ہم میں تھوڑا نا وہ ڈس ہرٹ ہو گیا اور تھوڑا پریشان ہو گیا ان کا ایک کاز تو اچھی تھی اور میں اچھا اپنا رائٹ کے لیے کام کر رہا تھا لیکن یہ آج کل ایسے پیک کسز بنتے ہیں پاکستان میں یہ کوئی بجلی چوری کا مقدمہ میرے کلاب بنا دیں گے کوئی چوری کا مقدمہ بنا دیں گے کوئی کنڈکٹر چوری جیسے تار کہتے ہیں وہ پول کے پر جو تار ہوتے ہیں وہ بھی چوری ہوتی ہے باکستان میں آپ کو بتا ہے میں نے کہا یہ ایسے کرے گا کہ وہ تو کامپنی کا سی ای او ہے تو اس سے پنگا لیا دونے اب وہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے کچھ یہ کرے گا پھر میرے تھوڑا وہ بھی تھا کہ میرے پاس کافی پروف پڑے ہیں میرے پاس جو ہے وہ ڈیسیجن پڑے ہیں میں اپ کو کہ انگیز تو میں وہ لیکل گراؤنڈ لوں گا کہ میں تو ان کے خلاف اپنے مسئلہ حل کروارا تھا اور یہ میرے خلاف اپنی جان چھوڑوانے کے لیے فیک کے سجدہ لیا تھوڑا مطمئن بھی تھا تھوڑا ڈرہ ہوا بھی تھا لیکن پھر جو ہے وہ سوچا یہی بیٹھے ہو گئے کہ اللہ اکبر اللہ عظیم ہے انسان جو ہے عظیم نہیں ہے تو آہ لوگوں سے کیا ڈرنا تو یہ اس طرح کی مشکلات بھی آئیں اور بھی مشکلات آئیں آہ ہرڈلز آئیں مطلب پیسے کبھی مسئلہ تھا ریجسٹرین کرنی ہوتی تھیں ہر چھوٹا تھا اگر آکومنٹ بھیجنے ہوتے تھے تو ہرڈل آئیں تین سال میں تو یہ اور یہ کاز بنا جو ہے وہ سوشل ایکٹیویسٹ بننے میں اور سوشل ورکر بننے میں پھر شروع ہو گیا کاشیف اگلا سفر آگے جاری ہے وہ بڑا لمبا ہے ان پر بھی آپ سوالات کریں بہت ہی زبردست طریقے سے ان ڈیٹیل آپ نے بتایا آہ اس حوالے سے بہت اچھا لگا کاشیف سن کے آہ خاص طور پر یہ سن کے کہ آپ نے اتنی محنت کی اتنی آہ میں سمجھ رہی ہوں اور ہارڈ ورکنگ کے لگے رہے کام میں مطلب آہ ہار نہیں مانی ہمت نہیں ہاری آہ کسی نے کسی طرح چاہے جو دراتے رہے دھمکاتے رہے لیکن آپ نے آہ مطلب آہ ڈر کو بھی جو نا پیچھے اٹھا دیا اور اپنے کام کو جاری رکھا آہ ہمت آہ اور حوصلہ تھا آپ میں تو ماشاء اللہ آپ نے جو نا آہ کامیابی حاصل کی بہت زبردست طریقے سے بتایا میری آرڈینس کو بھی اس حوالے سے اپنی سوشل ورکنگ کے حوالے سے بہت اچھا لگا سن کے آہ اچھا آہ یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا تھوڑے سے میں چاہوں گی کہ آپ آہ اپنے نیم کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہے کاشف شہزاد کان اور فیس بک پہ آپ کو آہ اکثر آہ دیکھا گیا ہے کاشف ماربل پولش والا کے نام سے تو یہ کیا سینے تھوڑا سمجھاؤں گی کہ اس سے بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ نے اس طریقے سے نام کیوں رکھا ہے آہ پہلے میں یہ کلیریفی کر دوں کہ اس پہ کافی سارے انٹرویوز ہو چکے ہیں بے شمار تو آج میں نے وہ جب سے آپ نے مجھے میسیج کیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ آج ہم ٹاپک رکھیں گی سوشل برک تو میں پہلے جتنے ہی لائیو سیشن کرتا ہونا ان کا میرے ہی در جو ہے سکرین ٹائٹل بھی یہی آ رہا ہوتا ہے آج میں نے جان بوجھ کے رینیم کیا ہے کیونکہ میں سپیشلیسٹ کو جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا تھا سوشل برک کیونکہ اس میں جو ہے لوگوں کو موٹیویشن ملے لوگوں کو پتا ہو کہ مسائل کیسے آل ہوتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا ہم یہ نہیں کر سکتے اور ہمیں کوئی پاور چاہیے اور ہمیں کوئی عوضہ چاہیے پھر مسئلہ آل ہوں گے اور ہمیں کوئی انفلونس چاہیے سپارش چاہیے تو میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو پاور چاہیے آپ کو سٹرگل جو ہے اپنی میند جو ہے وہ انپوٹ کرنی آپ نے اور مشکلات آتی ہیں مجھے کتنی مشکلات آئیں میں بار بار نکام ہوا میں رکا نہیں بس یہی میری سٹوری ہے ہاں اب میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا آپ نے سوال کیا ہم اسی پہ آتے ہیں کہ یہ جو نام جو میرا کام ہے مارپل پولیشنگ کا تو اس کو میں نے اپنے نام کا حصہ بنایا ہے اپنے پروفائل پہ اور یہ میں متاثر ہوں ریحان اللہ والا سے وہ میرے منٹور ہیں وہ میرے ٹیچر ہیں میں ان کو چھ سال سے فالو کر رہا ہوں انہوں نے جو ہے وہ مجھے میسج کیا تھا کہ کیا آپ اپنا نام کے ساتھ جو ہے میرا نام فیس بک پہ بھی یہی تھا کاشیف شیداد کان کیا آپ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ پولیش والا لگا سکتے ہیں مارپل پولیش والا لگا سکتے ہیں میں نے کہا جی سر میں لگا دوں گا فرمس وانی میں نے پہلے بھی ایک بار یہ لگایا دو تین سال تو میں دیکھا میں مختلف پوسٹ پہ جو لوگ بحث میں بیسے ہو ہوتے تھے وہاں میں پارٹسپیٹ کرتا تھا وہاں میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا تھا نا تو کافی سارے سیاست پہ بات ہو رہی ہوتی مذہب پہ بات ہو رہی ہوتی تھی اور کافی سارے جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے نا ان پہ جیسے سوشل میڈیا پہ روزانہ کوئی نے کوئی ایشو آیا ہوتا ہے تو اس میں میں اپنا ازارہ خیال کرتا تھا اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ مجھے رسپیکٹ نہیں دیتے تھے اللہ لوگ مجھے جو ہے وہ جو ہے نا وہ بڑا عجیبísا correcting تھی اور مجھے وہ کہہ دیتے تھے پالش والانisters والانہ تجسے کیا پتہ چل تو اپنا جا بوٹ پالش کر آہا تو تیچر طرح تک یہ کہہ رہے ہوتے تھے ٹیچر بھی کہہ رہے ہوتے تھے آہ بود پالشی ہے چل جا بود پالش شہ رہا تو میں کچھ پتہ نہیں ہیں جبا جا اپنا تو پالش کر اپنا فرش پالش کر ادھر پر بات نہ کر سیاست پہ بات نہ کر مذہب پہ بات نہ کر تو بس اپنا وہ کر اب اس چیز سے میں نے ڈس ہٹ ہو کے میں نے جو ہے وہ رینیم کیا یہ میں دوزر چودہ پندرہ میں کر چکا تھا اس وقت بھی میں نے کیا پھر تین چار سال میں نے اس کو ہٹایا اپنے نام سے دو تین سال بیچ میں پھر چینج کرتا کہ میں نے کہا جب یہ میرے نام کے ساتھ ہوگا نہیں تو شاید ان کو نہیں پتا چلے گا میں کیا کام کرتا ہوں تو یہ کام کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے کرتے ہیں تنگ کہ وہ مجھے اس حساب سے نہیں ڈیل کرتے وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پالش والا ہے اس کی بات کو تو کوئی امیتی نہ دو بس اس کو ریجیکٹ کرو بس اس کو ایسے ہی کہہ دو کہ چل پالش والا ہے تو جا بوٹ پالش کر جا یہ کر تو اس طرح کی نیگٹیوٹی تھی پھر اب تو میں سٹرانگ ہوں اب تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں ہوتا تھا میں نے وہ رینیم کیا پھر واپس چکا ہے اب مجھے کوئی جو مرضی کہتا رہا ہے کوئی مجھے موچی کہے کوئی مجھے بوٹ پالش والا کہے کوئی مزدور کہے کوئی مجھے جھاڑو لگانے والا کہے اب میں نہیں اس کو ہٹاؤں گا اپنے نام سے مجھے کوئی فرق ابھی لوگ کرتے ہیں ایسے منٹیلیٹی ابھی وہی ہے کوئی فرق نہیں آیا میں ویسے لوگ لوگ نکالتا بھی ہوں اپنے سرکل سے کہ جو ان کی منٹیلیٹی اتنی نیچ ہے ان کو میں نکال دوں لیکن اس میں آپ کو بڑے بڑے کمپنی کے مالک ملیں گے بڑے بڑے پی ایچ ڈی لوگ ملیں گے بڑے کوئی عالم ملیں گے کوئی عربی فازل ملیں گے بڑے ٹیچر ملیں گے بڑے کوئی سوشل فرق وہ بھی یہی جو ہے وہ بات کر رہے ہوں گے لیکن اب مجھے پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نہ تو آپ کے عوضے تقدیل کر سکتے ہیں مطلب یہ جو یہ گھٹیا سوچ ہے جو گھٹیا منٹیلیٹی ہے وہ کمپنی کا سی یو بننے سے ختم نہیں ہوتی وہ ٹیچر بننے سے بھی ختم نہیں ہوتی وہ عالم بننے سے بھی ختم نہیں ہوتی وہ کسی بہت زیادہ اچھی پوسٹ پہ پہنچنے سے بھی ختم نہیں ہو سکتی وہ آپ کو انگلینڈ میں بیٹھ کے بھی ختم میں نے یہ بھی دیکھا اب یو ایس سے بھی چلے جاتے ہیں انگلینڈ بھی چلے جاتے ہیں منٹیلیٹی پھر بھی آپ کے وہی نیچ گھٹیا رہتی ہے سوچ پھر بھی وہی رہتی تو اب میں اس کو اسپٹ کر چکا ہوں اب میں نکالتا بھی نہیں ہوں لوگوں کو اور میں اس کو اگنوری کر دیتا ہوں تو یہ ریحان اللہ والا کے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس طرح آپ کا برینڈنگ ہو جائے گی آپ کو لوگ جانیں گے اور آپ کا بزنس آئے گا آپ کا کاروبار آئے گا تو اپنا اس کو پیشن بھی بنائیں اور اپنے نام کا حصہ بھی بنائیں تاکہ آپ کے پہچان ہو یہ کہانی ہے کاشیف ماربل پولش والا بہت زبردست کاشیف بتایا آپ نے بہت ہی اچھا لگا سن کے اور خاص طور پر میں بہت ہی حیران ہوئی آپ کی اس بات سے کہ لوگ اتنے غلط غلط کمپلیمنٹ پاس کرتے ہیں اتنے غلط غلط طریقے سے آپ کو بولتے رہے اور آپ نے جو ہے نا ان لوگوں کو اگنور کرنے سٹارٹ کر دیے کہیں نہ کہیں میں بھی اس چیز کو اعمیت دیتی ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی لوگ چاہے آپ اچھا کام کریں یا برا کام کریں جو بھی کام کریں آپ تو لوگ آپ کو نا کسی صورت جینے نہیں دیتے وہ آپ کو ہر طریقے سے جائے آپ کوئی بہت اچھا کام بھی کر رہے ہوں آپ کسی اچھی پوسٹ پر بھی کام کر رہے ہوں تو لوگ آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ وہ کریں گے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ایریٹیٹ کریں لیکن آپ نے اگنور کا اپشن جو ہے نا چوز کیا مجھے بہت خوشی ہوئی میں اپنے کافی انٹرویوز میں یہ کہہ چکی ہوں کہ اگنور is the best option اور آج اس انٹرویو میں اگین میں نے جو ہے نا اپنے اس پوائنٹ کو ریپیٹ کیا ہے آپ کی اس بات سے کہ واقعی اگنور جو ہے نا یہ best option ہے اگر کوئی آپ کو ایریٹیٹ کر رہے ہیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے انہ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کام ہم کر رہے ہیں چاہے ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں چاہے ہم ہارو پوچا کر رہے ہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو وہ ہم محنت کر رہے ہیں کوئی چوری نہیں کر رہے محنت سے کیا وہ جو کام ہے تو میرا نے خیال کہ لوگوں کو اس طریقے سے نیگٹیو کمپلومنٹ پاس کرنے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ کاشیف آج آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اتنی ہمارے ساتھ اسٹوری اپنی شیئر کی سوشل ورکنگ کی مارول پالش والا کی تو بہت اچھا لگا سن کے لاشٹ میں جاتے ہوئے میں چاہوں گی کوئی ایسا میسیج آپ جو کہ میری آرڈینس کو دینا چاہیں تو پلیز ضرور دیں مشکلات جو ہے وہ ہر کام میں آپ کو آتی ہیں اور جو ہے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے انسان کو اور کام یا بھی کوئی بھی جو ہے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا تو اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ سٹرگل کرنی چاہیے تو اس دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے انسان سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بھاری نہیں ہے تو اگر انسان کرنا چاہے بس بات ختم ہوتی ہے انسان پہ کہ جو ہے اس کے اندر کتنا حوصلہ ہے کتنی حمت ہے بس اچھی بھی وہی کرتے ہیں جو اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں تو یہی آج کا جو ہے پیغام ہے اور اس سے بہتر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی بہتر پیغام دیتے ہیں کہ اپنی یوت کو جی بہت ہی اچھا میسیج دیا آپ نے بالکل ہم کوئی بھی کام کریں کچھ بھی ہو چاہے وہ آسان ہو یا مشکل تو ہر کام میں میرا خیال ہے مشکلات آتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ مشکلات آئیں تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ مشکلات کے سامنا کریں گے تو ہی آپ منزل کو حاصل کر سکیں گے جس طرح سے کاشیف نے بتایا بہت اچھا میسیج دیا انہوں نے آج ہمیں انہوں نے اپنا ٹائم دیا اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نیکس لائف شو میں ایک نیو گیس کے ساتھ آسیر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ شکریہ اسلام علیکم